ڈالنا ہے تو طب کو قانون و قلیات اور حسول کے تحت ڈالیں ورنہ یہ کام سارا خراب ہو جائے گا تو ایک ایسا آدمی جس نے حسول و قانون و قلیات پر زندگی گزار دی اور حسول و قانون و قلیات پر ساری دنیا کو چیلنج کیا کوئی ان کے سامنے آ کر کھوم ٹار کر کھڑا نہ ہو سکتا اور ہم ان کے فالوات مربانی کریں جی آپ کی نوازش ہوگی سر تیپ پہ سابر ملتانی کی تیپ پہ آپ کا احسان ہوگا سر خدا رہا منت کرتا ہوں سر آپ کو اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا حمید ہے کہ اس منت کی آپ کو تھوڑی بہت عابیاری کرے گی اس کے بعد سر سابر صاحب نے اگلا قول کیا لکھا ہے ہر عزت کے ساتھ دو تاریخ کے بابستہ کی گئی ہیں وہ صرف سہولت کے لیے ہیں جو دو تاریخیں وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں یہ دو وجہ کی گئی ہیں یہ سہولت کے لیے ہیں اگلی بات کیا فرماتے ہیں ورنہ ان کے اصول علاج میں کوئی اثر نہیں پڑتا جی اس لیے عزلاتی صاحبی اور عزلاتی غدی عزلاتی غدی اور غدی صاحبی سے قبرانہ نہیں چاہیے بلکل نہیں ایسے کرنا چاہیے آپ اصول کے مطابق غدی غدی صاحبی صاحب کو تحریک دیں گے ملی ٹھیک ہو جائے گا اس لیے خشکی کا علاج جو ہے وہ تاریخ نہیں ہے خشکی کا علاج جو ہے وہ گرمی ہے یہ ہی فطری تھی ہے مجیدہ تو وقیم انقلاب میں تحقیقات سوچو اور عام میں ہاں یہ میں بتا چکا ہوں کہ تین تحریکات کے تحت عزلاتی غدی صاحبی کے ساتھ علامات بیان کی ہے ان کے ساتھ ہی علاج کرنے سے ملی ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ آ جائیں مجیدہ تو ان کے تین نقصے عزلاتی صاحبی صحبی سے حل کی عرارت حضراتی سوزت سے ہلکی علارت اور غدی سوزت سے ہلکی علارت کوئی نخیر نہیں کیا حضراتی صحابی کا حضراتی صحابی کا حضراتی صحابی کا ایک ہی نقصہ لیکھ دیا حضراتی صحابی اور حضراتی صحابی کا غدی سوزت سے ہلکی علارت کوئی نخیر نہیں کیا غدی حضراتی اور غدی صحابی کا اس کا راج غدی لیکھ دیا نقصہ صحابی غدی اور صحابی غلاتی کا کوئی نکھیت نہیں کیا تحقیق قاتل مجربات کو اٹھا کر دیکھنے ہم آیاد کا باپ جو لکھا ہے صحابی صاحب نے تین نکھ سے لکھے ہیں غلاتی تاریخ کا بخار غلاتی تاریخ کا بدا اسمی تاریخ کا بدا اس لیے حد ہو گئی بھئی غلاتی صحابی تاریخ تو اس کا علاج گھرمی غلاتی صحابی خوشک تو اس کا علاج تاری وہی تاریخ سے بھی کبھی خوشکی جاتی ہے خوشکی کی جواب پہ سکیڑ ہوتا ہے سردی ہوتی ہے تاریخ تو داویر آرہت ہے ہرارہت تو اور گر جائے گی مریج تو کا ازراہیل تو ان پڑے گا چال پڑے گا اس کی طرف ایسا کرنے سے تو میرے محترم اسی طرف ہاں بخاروں میں بات نہیں ازراہتی صحابی ازراہتی صحابی کا کوئی نکھیڑ نہیں کیا انہوں نے تاقیدن لکھا ہے انہوں نے کہ ازراہت کی دونوں تاریخ کا علاج گھدی ازراہتی سے کر سکتے ہیں صحابی گھدی اور صحابی ازراہتی کا ازراہت اولاد کو تحریک دے کر کر سکتے ہیں یہ صحابر صاحب نے واضح طور پر اپنی تعلیمات میں دکھا ہے اب آپ دیکھ لیں تری اور برگمی مداز کا علاج ازراہتی صحابی ہے تری کا علاج بلگم تار ہے نا اس کا علاج ازراہتی صحابی ہے اور ازراہتی گھدی سے لکھا ہے صحابر صاحب نے چار سو اٹھالی صفحہ پر اول جلد میں بلگم کا علاج صدا سے کیا جاتا ہے اور اس لئے صدا کو تری قرار دینا اس کی خوشکی سے انکار ناممکن ہے ورنہ بتایا جائے یعنی بلگم تری کا علاج صدا سے نہیں ہوگا تو کیا صفرہ سے ہوگا صدا ہی سے ہوگا اور صدا ازراہتی صحابی ہے بواسیر ازراہتی صحابی ہو یا ازراہتی گھدی علاج گھدی ازراہتی کرتے ہیں ازراہتی صحابی تحریک ہو یا ازراہتی گھدی دونوں میں خوشکی غالب ہے دونوں صدا کی تحریکات ہیں ان کا علاج گھدی ازراہتی ہے ہاں البتہ ازراہتی صحابی اور ازراہتی گھدی کیا جا سکتا ہے یعنی اگر ازراہتی صحابی تحریک ہے اس میں آپ ازراہتی گھدی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اگر ازراہتی صحابی نہیں کیا ازراہتی صحابی کا ازراہتی صحابی کا ازراہتی صحابی کا ازراہتی کر دیا آپ نے ٹھیک کیا سابر صاحب کے اقوال میں اس بارے میں پھر کر سنا چکا ہوں سرسام فرمایا اس بارے میں کیا کرو تم ازلاتی گدی محرک گدی ازلاتی محرک دو گدی ازلاتی شدید دو گدی ازلاتی مسلم دو ملائین دو گدی ازلاتی تحریک پیدا کرو ازلاتی گدی میں سرسام سوداوی ازلات کی تحریک سے ہوتا ہے بلکل ختم ہو جائے گا اور مریض تاندرست ہو جائے گا کلیات سابر ملتانی ازلاتی صاحبی تحریک میں ہوتا ہے یہ جب آپ اس کا گدی ازلاتی علاج کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ بات 398 صفہ اور جلد اول تحقیقہ کلیات تحقیقہ سابر ملتانی میں لکھی حقیم انقلاب نے اپنی کتب میں جہاں بدا ازلاتی گدی کا علاج ازلاتی گدی کا علاج گدی ازلاتی لکھا ہے اور کوئی صاحب یہ کہے کہ ازلاتی گدی کا علاج تری پیدا کرنا ہے تو یہ غلط اصول ہے وہ یا ازلاتی گدی کا علاج اصابی گدی سے کریں گے اصابی گدی تحریک پیدا کرنے سے گدر میں تحلیل پیدا ہو جائے گی اور ازلات میں تسکین پیدا ہو جائے گی اور یہ غیر فطری علاج ہے تو اس لیے ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا حکیم انقلاب نے قانون دیا ہے سور تحریک کا علاہ تحلیل ہے تحلیل کا علاہ تسکین ہے اور تسکین کا علاہ تحریک ہے اگر ہم ازلاتی صاحب بھی تحریک پیدا کر دیتے ہیں ازلاتی گدی میں تو پھر تو حکیم صاحب کا قانون نظریہ چلپٹ ہو جاتا ہے پھر تو قانون ہی ٹوٹ جاتا ہے اس لئے یہ گوھر تلو ہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ازلاتی گدی جسے میرے محترم مقرم فاضل حکیم فرحان صاحب نے خوشک تسلیم کیا ہے ازلاتی گدی کو اس کا علاہ حکیم دوست مبر سلطان ملتانی جو ہیں وہ کیا قرار دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں پہلا کول ان کا اگر ازلاتی گدی ہے تو جسوں میں سودا کا اثر ہوتا ہے یہ کہتے ہیں جی سودا تار ہوتا ہے حرارت کی کمی ہوتی ہے تو گدی ولاتی علاج کریں صفحہ نمبر 397-398 قلیات تحقیقہ صاحب ملتانی اس سے ملوم ہوا ازلاتی گدی بھی سودا کی تحریک ہے تو وہ ازلاتی گدی کو اگر خوشک مان رہے ہیں تو اس لیے وہ سودا کو خوشک مان لیا انہوں نے پھر اس سے انکار کی ضرورت نہیں ہے اپنی ہی تعلیمات میں اپنی ہی اقوال میں جو ہے سزاد پایا جاتا ہے دوسرا قول اگر ازلاتی گدی ہے تو اسے گدی ازلاتی کر دیں صفحہ چار سو کتر جلد اول قلیات تحقیقہ صاحب ملتانی تیسرا قول ازلاتی صاحبی کو ازلاتی گدی کر دیں اور ازلاتی گدی کو گدی ازلاتی کر دیں قلیات تحقیقہ صاحب ملتانی صفحہ سات سو ٹھتی یہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں حقیم انقلاب کے اقوال اور میں صابر صاحب کا فعل ہوں صابر صاحب کے قانون و قلیات میں تحریف کا میں قائل نہیں ہوں میں مجدد کو سند بانتا ہوں میں اپنی ہر بات بنوانے کے لیے اگر کوئی انکار کرے تو میرے لیے سند ہے انقلاب کا قول کے مجدد نے یہ کہا ہے اس لیے میں ساتھ ہوں مجدد کو اللہ تعالی نے اسی کام کے لیے معمور کیا ہوتا ہے جس کو اللہ نے معمور کیا ہو اس کا قول سند ہوگا کہ محمد زفرولہ کا سند ہوگا ایسے نہیں ہو سکتا آپ دیکھ لیں اس بات پر گوھر کریں جو ہمارے فاضل بھائی نے کہا ہے عزلاتی گدی میں کا علاج جو ہے وہ صاحبی گدی سے کریں یہ جو ہے خشکی کا علاج تری ہے یہ حکم لگایا ہے ہمارے دوست فاضل حکیم فرحان صاحب ہیں جو انہوں نے آپ دیکھ لیں غزلاتی گدی میں کیا ہوتا ہے حضاء کی قفیت کیا ہوتی ہے غزلات میں تحریک ہوتی ہے حساب میں تحلیل ہوتی ہے اور غزل میں تسکین ہوتی ہے یہ ہے مواحیت حضاء تیگود ہہر تحریقی اب اگر ہم حسابی گدی تحریک پر apprenticeship کر دیں تو کیا ہوگا تحریک کے مقام پر تسکین آجائے گی اگر تحریک کے مقام پر ہم تسکین لے آئیں گے تحریک کے مقام دو تو پہلی خوشکی ہے اور سردی ہے اور کیا ہوگا